بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علی نبی کریم وعلا آلیہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بیحسان علیہ ومن الدین اما بعد اس دیت پر دونک افروز گرامی فدر انتہائی وعظم مکرم وعظم اکرام اور میرے طالبین ساتھ ہوں کل بعد نماز زخور سے اب تک آپ کا جو یہ افتدامی تقابلی پرگرام کی مختلف بسموں کا پرگرام چل رہا ہے اللہ کے فضل و قرم سے بعض پرگرام کے اندر بحیثیت حکم اور بعض پرگرام میں بحیثیت سامن شریک رہا اور انتہائی وعظم یا پھوئی کے ساتھ آپ کے پرگرام کو سمات کیا اللہ کے فضل و قرم سے بہت ہی اچھا پرگرام آپ نے پیش کیا خاص طور پر موجودہ ابھی جو پرگرام چل رہا تھا اس کے اندر بحیثیت حکم انتہائی غور اور توجہ کے ساتھ آپ کے پرگرام کو سمات کیا اور پرگرام پیش کرنے والا ہر دوسرا تعلیمی پہلے والے تعلیمی کے مقابل میں اچھے انداز میں اچھے مضامین کو اندہ طریقے پر اس میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے اللہ کا فضل و قرم ہے جن سے دعائیں ہیں دل کی گہرائیوں سے آپ حضرات کو مبارک بادی پیش کرتا ہوں اور خاص طور پر ان حضراتِ اسادزہِ اکرام کو جنہوں نے ان طلبہ کی تیاری کرانے میں مضامین کے انتخاب میں اور مشک کرانے میں خوب دل و جان سے حصہ لیا دل کی گہرائیوں سے مبارک بادی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جہدِ پیہم کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی کوششوں کو جاری رکھے اور دین کی دعوت کے اندر دین کی دعوت کو انداز میں پیش کرنے کی صلاحیتیں ہمارے اندر پیدا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے عزیز قلبہ ایک دو بات ذہن میں ہے عرض کر دینا چاہتا ہوں ان میں سے پہنی بات یہ ہے کہ جب تقریر پیش کرتے ہیں ہم کئی ساتھیوں کو یہ دیکھا گیا کہ ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں دیکھیں ہاتھ کا اشارہ بات کو سمجھانے کے لیے مدد کے طور پر تو کیا جاتا ہے الفاظ کے ذریعے بات کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے اور ساتھ میں ہاتھوں کا اشارہ بھی ہوتا ہے لیکن اشارہ کا مناسب وقت ہوتا ہے کئی مطلب ایسا لگا کہ نامناسب وقت پر اشارہ ہو گیا جس کی وجہ سے اندہ انداز میں آپ پیش کر رہے تھے لیکن ذرا سا اس کے اندر خلل ہو گیا خیر یہ تو ایک سیکھنے کی چیز ہے اور سیکھنے کے لیے ہی ہم مدرسے کے اندر آئے ہیں اور محنت کوشش کرتے ہیں اور سکھانے والے اور سیکھنے والے سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے چلتے ہیں انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں اس کا خیال جب ہم رکھیں گے تو یہ پریشانی اور یہ کمی دور ہو جائے گی اور پھر آپ کے مضامین امدہ انداز بیان امدہ اور طرز تقریر اور طرز بیان سب کچھ امدہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ اچھے اور مؤثر انداز میں آپ دین اسلام کی دعوت کو پیش کرنے والے انشاءاللہ بن جائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایک کامیاب دعائی اور کامیاب مقرنر بناے آپ تمام حضرات کو اور جو ہمارے سامنے محضر حاضرین کا ایک بڑا مجمع ہے میں ایک حدیث شریف کے ذریعے ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں حضرت ابو پرائیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح سند روایت ہے مسلم شریف حدیث شریف کی ایک کتاب ہے صحت کے اندر اس کا دوسرا درجہ ہے نام بھی حدیث شریف کی کتاب کا یاد رہنا چاہیے ایسا نہیں کہ ہم مدرسل میں پر نہیں رہے اور پران نہیں رہے جوڑے نہیں ہوئے تو ہمیں کتابوں کے نام سے کیا لینا ایسا نہیں ہے یاد رہنا چاہیے ہمیں حدیث شریف کی کتاب کا نام ہے مسلم شریف اس کے اندر یہ روایت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو عمل کا سلسلہ بلکل ختم ہو جاتا ہے ہم سب جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انسان کی جیسے ہی آنکھ بند ہوئی وہ نہ تو کوئی گناہ کا کام کر سکتا ہے اور نہ کوئی سواب کا کام کر سکتا ہے آپ میں سے کسی نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی بندہ مر گیا اور دنیا سے چلے جانے کے بعد اس نے دو رکعت نفی پڑھ لی ہو سبحان اللہ ایک مرد وکہ لیا ہو کبھی ایسا دیکھنے کا موقعہ ممکن ہی نہیں ہے یہاں تک کس طرح حال یہ ہے کہ جسم سے جان نکلنے کے بعد کوئی اس کا نام تک لینے کو تیار نہیں ہے کہ فلان صاحب سوئے ہوئے ہیں یا فلان صاحب کی روح نکل گئے یا ایسا نہیں کہتا ہے بلکہ کیا کہتے ہیں کہ مردہ کہاں ہیں یا لاش کہاں ہیں یہ ہم کہتے ہیں تو ایسی سکتحال ہو جاتی ہے لیکن قربان جائیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور ہماری پیاری شریعت کے اوپر کہ کچھ ایسی باتوں کی طرف ہماری رہنمائی کی اور کچھ ایسے اعمال ہمیں بتا دیئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا سواب اس کا بینیفٹ اور اس کا فائدہ ہمیں ملتا رہے گا کچھ ایسے اعمال بتا دیئے گئے اس حدیث شریف کے اندر تین اعمال بتا دیئے گئے ہیں اور تین کام بتا دیئے گئے ہیں خاص طور پر ہمارے سامنے جو مجمع ہیں سب کو دل کی گہرائیوں سے خود بھی عمل کے جذبے سے اور اس امید کے ساتھ کہ ہم سو انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کریں گے تاکہ یہ عمل کیا ہوا ہمارے لئے ایسے وقت کے کام آئے ایسے وقت میں کام آئے کہ جس وقت ہمیں کسی چیز سے کوئی فائدہ ہوئی نہیں سکتا اس کے علاوے ہم کچھ نہیں کر سکتے ایک روپیہ صدقہ کسی کو دے کر کہ ہم چاہے کہ سواب کے اندر اضافہ کر لیں ہم نہیں کر سکتے لیکن اگر ان تینوں کاموں میں سے اگر ہم نے تینوں کر لیا یا دو کر لیے یا ایک بھی کام کر لیا پر انشاءاللہ اس کا فائدہ ملتا رہے گا حدیث شریف کے اندر کہا گیا اب ہم یہ جانیں گے وہ تین عامال کیا ہیں لیکن میرے بھائیوں اس سے پہلے میں ذرا سے آپ سے پوچھوں گا کہ کیا عمل کے جذبے سے ہم سب سن رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ بھائی بتائیے انشاءاللہ سب انشاءاللہ عمل کریں گے نا انشاءاللہ وہ تین عامال کیا ہیں اب ہم وہ جانتے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ ہے صدقہ جاریہ سب سے پہلے نمبر پہ ہے صدقہ جاریہ صدقہ جاریہ کسے کہتے ہیں ایسی چیز صدقہ کرنا اور ایسی جگہ پہ پیسہ لگانا اور ایسی جگہ اپنا مال خرچ کرنا ایسے کام کے اندر اپنا مال خرچ کرنا کہ اس کام کا فائدہ لوگوں تک ایک رہتی دنیا تک پہنچتا رہے ایسا مال صدقہ کرنا کہ اس مال کا فائدہ لوگ رہتی دنیا تک اٹھاتے رہے اور ایسے سواب کے کام میں حصہ لینا کہ اس کام سے لوگوں پر رہتی دنیا تک پہنچتا رہے اس کی مثال بہت ساری ہے ایک بہت اہم مثال وہ دینی ادارے بھی ہیں جن سے ہم پوری زندگی فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں اور ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں اور ہماری نصریں اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں ہماری نصریں چلی جائیں گے تو قیامت تک آنے والے دوسرے تمام لوگ انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے صدقہ جاریہ کی ایک بہت اہم مثال یہ ہے اسی طرح سے اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں مسجد کے اندر پیسہ لگا دینا اپنی جان کے ذریعے اس کے اندر کوئی کام کر دینا یا کوئی اور کام اس کے اندر کرا دینا اپنے پیسوں کے ذریعے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ صدقہ جاریہ کے اندر آتی ہیں اگر ہم اس کے اندر سواب کے کام کے طور پر سمجھ کر کے حصہ لیں گے نیئے درست کر کے حصہ لیں گے تو انشاءاللہ اس کا سواب ہمیں دنیا سے جانے کے بعد بھی ملتا رہے گا نجانے کن کن نیک بندوں نے اس علمی گلدستہ کو سجانے کے اندر کیسی کیسی محنتیں کی ہوں گی کوششیں کی ہوں گی آج وہ دنیا کے اندر نہیں ہیں لیکن ان اکابرین کے نام جب ہم اس ساری سواب کریں گے اور ان کی روحوں کو خراج اقیدت پیش کریں گے تو وہ تمام لوگ اس کے اندر آئیں گے اور ان کی روحیں خوش ہوتی ہیں اس لیے ہمیں صدقہ جاریہ کے اندر حصہ لینا چاہئے دوسرے نمبر پہ ہے اور اس کام کو تو ہم سب کے سب کر سکتے ہیں کوئی مشکلی نہیں ہے ایسی نیک اولاد چھوڑ کر کے دنیا سے جانا کہ دنیا سے ہم تو چلے رہے لیکن ہماری نیک اولاد ہمارے لیے دعائیں کرتی رہے مغفرت کی دعائیں کرتی رہے اور ہمارے رفع درجات اور درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کرتی رہے جب بھی ترہائی کے اندر اللہ رب العزت کے سامنے دعا کے لیے اوہات اٹھائے تو اس کے دل کے اندر یہ آئے کہ اس مقام تک پہنچانے میں ہمارے والدین ہمارے اسادزہ کا بہت بڑا حصہ ہے اے خدا اپنی شان کے مطابق ان کو بدلہ عطا فرما دیجئے دنیا کے اندر ہم موجود نہیں ہیں لیکن ہم نے اپنی اولاد کو نیک بنایا اور نیک بنانے کے لیے دین کا عیر ہونا ضروری ہے دین کا عیر ہم نے سکھایا قرآن و حدیث پڑھنے کے لیے موقع عطا کیا اور اس کے لیے اسباب مہیا کیے مدرسے تک بھیجا پیار اور محبت کے ساتھ اس کی حوصلہ افزائی کرتے رہے اور اس کو ہمت دیتے رہے کہ تم دین کا عیر حاصل کرتے رہو تو جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے اس نیک اولاد کی طرف سے ہمیں فائدہ پہنستا رہے گا یہ بہت آسان کام ہے لیکن توفیق والوں کو اس کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب بندے ہوتے ہیں ان کو توفیق ملتی ہے کیا اچھا ہوگا کہ ہم سب اللہ رب العزت سے روڑو کر کے یہ دعائیں ماغے کہ اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا دیجئے میرے بھائیوں ذریعے درمیان میں رکھ کر کے تیسری چیز ہمیں بتاؤں گا میں درمیان میں رکھ کر کے اولاد کا نیک ہو جانا یہ اتنی اہم بات ہے اتنی اہم بات ہے کہ اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے اولاد کا نیک ہو جانا پرانے قریم کے اندر دعا سکھلائی گئے ہیں انہی سے تارے کے اندر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے نیک بندے ہیں وہ اپنے پروردگار سے یہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہب لنا من ازواجنا و ذریعاتنا ہماری بیویوں کی طرف سے ہمارے بچوں کی طرف سے ہماری اولاد کی طرف سے ہماری آنکھوں کو تھندک عطا فرمائیے آنکھوں کی تھندک کا کیا مطلب آنکھوں کی تھندک سے وہ مراد رہی ہیں جو موجودہ وقت کے اندر سردی چل رہی ہے اس کے اندر تو تغیر خلاف ہو جائے یہ آنکھوں کے اندر اگر تھندک ہو جائے ہیں آنکھوں کی تھندک سے مراد مشکور مفسر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اولاد کا نیت ہو جانا اور اولاد کا اللہ رب العزت کو رازی کرنے والے کام احتمام سے کرنا تاکہ اس کو دیکھ کر کے ایک مومن کو خوشی محسوس ہو ایک مومن کو سب سے زیادہ خوشی محسوس اس بات کے اندر ہوتی ہے کہ وہ خود بھی نیک آمال کرے اور اس کی اولاد نیک آمال کرے سب سے زیادہ خوشی اس بات سے ہوتی ہے بلکہ ہونی چاہیے یہ تقاضہ ہے اسلام کا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یہ مطالبہ ہے یہ دعا کرنے کے لیے سکھلایا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کو نیک بنانے کے لیے ہمیں کتنی کوشش کرنی چاہیے یہ دوسری آیتِ قریمہ کے اندر کہا گیا یا ایوہا اللہین آمنو تو انفسکم و اہلیکم نارا کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو آگ سے بچاؤ آگ سے بچانے کا کیا مطلب ہے کیا کوئی بندہ اپنی اولاد کو آگ کے اندر پھیک دیتا ہے اس آیتِ قریمہ کے سب سے پہلے مخاطب ہیں جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہِ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعی کہ آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی صحابی نے اپنی اولاد کو آگ کے اندر پھیک دیا ہو ایسا آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا تاریخ میں نہیں سنا ہوگا کبھی آپ نے اور ایسا ہے بھی نہیں تو پھر آگ سے بچانے کے لیے کیوں کہا گیا اور اس کا کیا مطلب ہے جانے والے عامال سے بچو اور اپنی اولاد کو جہنم میں لے جانے والے عامال سے بچانے کی فکر کرو اور کوشش کرو ان کو سمجھاؤ ان کو ایسی تعلیم دینا ہو کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے کام سے بچ کر کے جہنم سے بچ جائے یہ تعلیم دی گئی اس کے اندر میرے بھائیوں اس لیے سمجھ میں آ گیا کہ اولاد کو نیک بنانے کے لیے نیک بنانا کتنا اہم کام ہے اور اسلام کا کتنا شدید تقاضہ ہے اور کتنا شدید مطالبہ ہے ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے اور تیسری اور آخری بات اس روایت کے اندر یہ ذکر کی گئی جو میں آپ کو سنا رہا تھا وہ یہ ہے ایسا عیم چھو کر کے دنیا سے جائے کہ جس سے مخلوق خائدہ اٹھاتی رہے دیکھیں ہمارے اقابلین کتنے معذب و محترم ہوں گے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی جھونیوں کے اندر روزانہ کتنے سواب جاتے ہوں گے زمانے سے لے کہ آج تک ہمارے اقابلین اور ہمارے ارمائے کرام دین اسلام کو پھیلانے کے لیے دین کے علم کی نشو اشاعت کے لیے کتابیں لکھ کر کے تقریریں کر کے جلسے کر کے طرح طرح سے عوام الناس کو سمجھا کر کے کتنا بڑا کام کر کے دنیا سے گئے رہتی دنیا تک جب تک لوگ اس سے فائلہ اٹھاتے رہیں گے سیکھتے اور سکھاتے رہیں گے تمام کا سواب سیکھنے اور سکھانے والوں کو بھی اور پھر سکھ کی طرف سے ہمارے اقابلین اور علماء کرام کو انشاءاللہ سواب پھوچے گا جنہوں نے اس کے لیے محنت اور کوشش کی جد و جہد کیا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر ایسے اعمال کر کے جائے کہ ہم دنیا سے چلے بھی جائے تک بھی ہمارے کھاتے کے اندر سواب دکھا جاتا رہے اخیر میں ایک مرتبہ پھر اپنے تمام طلبہ عزیز اور ان کو محنت کرانے والے اصحاب زائر کرام اور انتظامیہ سب خدیر کی گہرائیوں سے مبارک بادی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا نظام سجایا اور بہت اچھا انتظام کیا اور طلبہ کو پیار کرنے کے لیے خوب محنتیں کی اسی وجہ سے طلبہ نے بہت اچھا پر ایران پیش کیا اور خوب اچھی تقریر پیش کی ہر آنے والے بسرہ طالبین پہلے والے طالبین اسے بہت چرکتی بہترین تقریر پیش کی تقریر پیش کی